موسیقی 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 منگانہ صاحب معروف روحانی وزرگ حضرت میاں حیات محمد نقشوندی کے 49 سالانہ عرص مبارک کی تین روزہ تقریبات منگانہ صاحب نے اقتتام پذیر ہو گئی تقریبات میں ملک بھر سے علماء قرآن مریدین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی اقتتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف و آصف جلالی اور دیگر مقررین نے کہا کہ دین اسلام کی ترویج اور تحافظ میں بزرگانے دین اہم کے داردہ کیا ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سانحہ جڑا والا قابلی افسوس ہے لیکن اس طرح کے تمام واقعات انتظامیہ کی غفلت کے باعث ہوتے ہیں جو بروقت شکایات کا ازالہ نہیں کرتے جس سے لوگ مشتائل ہو جاتے ہیں اس طرح کے واقعات کے پیچھے ویزوں اور پیسوں کا لالت شدی ہوتا ہے جس کے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اس موقع پر ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی نوشہرہ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح نوشہرہ کے علاقے رسالپور میں بھی بچھلی ویڈو کے ناجاز ٹیکسوں کی خلاف انچمنی تاجران کا احتجاج رسالپور کے تمام دکانداروں نے اپنی دکانیں احتجاجن بند کرنی اور دیگر معززین کی نگرانی میں ایک پر ام جلوس نکال کر رسالپور صدربازار سے گزرتا ہوا ملک شہرہ جیٹی روڈ پر جمع ہو گئے اور ملک شہرہ جیٹی روڈ کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا اس موقع پر جلوس سے معززین نے کہا کہ حکومت نے عوام پر ظلم کے انتہا کر دی اور عوام پر بچھلی کے بلوں میں ناجاز ٹیکس لگا دیئے جس کی وجہ سے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں عوام پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پھنس چکی ہیں اگر حکومت نے بچھلی کے بلوں سے ناجاز ٹیکس واپس نہ لیے تو پورے ملک میں عوام کا احتجاج پھیل جائے گا اور یہ احتجاج نہ ختم ہونے والا احتجاج بن جائے گا سرگودہ کے علاقہ میٹلا میں وابٹہ کے ستائے شہری بجھلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے حکومت اور وابٹہ حکام کے خلاف شدید نعر بازی کی اور بجھلی سستی کرنے کا مطالبہ کیا سیدان شراسی کی ریپورٹ کے مطابق سرگودہ میں وابٹہ کے ستائے شہری بجھلی کے بل لے کر سڑکوں پر نکل آئے موجودہ حکومت اور وابٹہ کے خلاف شدید نعر بازی کی بجھلی کے بلوں کو نظر آتش کیا گیا شہریوں کی جانب سے میٹلا شاکھ میں شدید احتجاج کیا گیا اس موقع پر انجمو نے تاجران اور سیول سوسائٹی کے افراد کا کہنا تھا کہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہاں سب کچھ اطاقتور کے لیے ہے غریب عوام کو ملک چھوڑ دینا چاہیے یا پھر مر جانا چاہیے حکمران ہوش کے ناکھوں لے اور غریب عوام کے رلیف کے لیے اقدامات تھے پانی ہی پانی دپن کہاں کھنی زلا بہاری میں دریائے ستلج میں انچے درجے کے سلاف کے باعث سینکڑوں دخات زریاب آگئے ہیں اور ہزاروں سلاف متاثرین کھولے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجھول ہیں ان بے گھر ہونے والے متاثرین کو جہاں دیگر انگنت مسال کا سامنا ہے وہیں ان کے لیے ایک مسئلہ مڑنے والوں کی تدفین کبھی ہے دریائے ستلج میں انتے درجے کے سلاف کے باعث تچی پکیم مہربلوج، ساہوکا، جملیرہ اور دیگر علاقوں اور بستیوں میں کئی کے پٹ پانی کھڑا ہے اور اس پانی کی وجہ سے ان کے علاقے کی قبرستان بھی ختم ہو گئی ہے قبرستان کے ڈھوڑنے کا خیال بستی سیال کے لوگوں کو اس وقت آیا جب ان کے بستی کا رہائشی محمد امیر انتقال کر گیا تو سب یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اب اس کی تدفین کیسے کی جائے جتوئی کے نواحی علاقہ بستی آرائی میں گزشتہ شب ڈکیٹی کی وارڈار متاثرین فیملی کے مطابق ادافو پچاس لاک کے لگ بھگ سونا، نکدی اور سامان لوٹ کر فیملی کو کمروں میں بند کر کے فرار ہو گئے جبکہ ڈی ایس پی خالد بلال کی مطابق دانا شہر سلطان پولیس نے مقدمہ درش کر کے کانونی کاروائی کا آغاز کر دیا قومی امن کانفرنس کے انوان سے پہاٹ میں ریٹائرڈے چیپ جسٹس سیدہ ابن علی کی رہائشگاہ پر ایک پروکار تقریب مناکت ہوئی جس میں علاقے کے جد علماء کرام سیاسی و سماجی شخص لیا وقت نے شوقت کی کانفرنس کے حوالے سے میڈیا سے بات شیط کرتے ہوئے مقررین نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں انشاءاللہ اس کا بہت اچھا تاثر جائے گا بہت اچھی نمائندہ اجتماع تھا پورے علاقے سے پورے کوہرٹ زلے سے اور اس میں امن و امان قائم رکھنا اتحاد اور بائیچارے قائم رکھنے پہ بات ہوئی آگے چیلے میں امام حسین علیہ السلام آ رہا ہے اس کے پر امن انعقاد کے بارے میں بات ہوئی منصوبہ بندی ہوئی اور اس میں جس طرح میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا آپ کے چینل کے ذریعے بھی میں انتظامیہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ محرم ربیو لول اور سفر کے مہینوں کی تیاری محرم سے ایک ہفتہ پہلے ننشت ہوئی ان کو چاہیے کہ ابھی جو ربیو لول کی جلوس وغیرہ ختم ہو تو اس کے فوراں بعد ان کو چاہیے کہ یہ نمائندہ جرگے بلا کے میٹنگ بلا کے اور ہماری بھی سنیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں بلا لیتے ہیں اور جلسے کی طرح بیٹھ کے خود تقریریں کر دیتے ہیں اور ہماری نوز ہوتے ہیں ہمیں مسئلے ہیں جو سیکیورٹی پلان بنایا گیا تھا اس کو دس سال سے زیادہ گزر چکے ہیں آبادی بڑھ چکی ہے نئے نئے گاؤں نئے نہیں آبادیاں وجود میں آ چکی ہیں نئی سڑکیں بن چکی ہیں اس پہ جلوسوں کے لیے ضابطہ کار بنانا چاہیے نئے اگر کہیں پہ ضرورت ہے تو نئے امام بارگاہ یا نئے جلوس کے راستوں کا تائین ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو دیگر مسئلے مسائل ہیں یہ پابندیاں لگا دیتے ہیں علماء کرام پہ ان لسٹوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چاہیے کہ انتظامیہ چار چھ مہینے پہلے سے اس پہ کام شروع کریں کیونکہ یہ آمن کانفرنس چیلم امام کے سلسلے میں بلائی گئی تھی اور جیج صاحب کے ہاں اور یہ ہمیشہ ہوتی ہے آج دن تک جتنا بھی یہ سن پینتیسی جلوس بنامت ہو رہے ہیں چیلم کی اور ابھی تک ٹل ڈیٹ تک مطلب بخیر و افیت اختتام پذیر ہوئے ہیں اور وہ وجہ کیا ہے وہ ہمارے سارے مل جل کے جتنے مسالک ہیں اہل سنت بھائی ہیں ہمارے اور دیسرے مسالک بھی ہیں مل جل کر یہ سلسلہ ہم مل بیٹھ کی چلاتے ہیں جہاں کوئی پراؤڈ میں آتی ہے اس میں انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے ان کا ایک بھی کردار ہے سلسلے میں تو انشاءاللہ ابھی تک تو بڑے اچھے اثرات پڑے ہیں انسکارفرز ہو کے جوئی بیجلی کے بیرو میں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف شہر سلطان میں بھی انجمن تاجران کی طرف سے پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا دکانداروں نے فوری طور پر ظالمانہ ٹیکسوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا انجمن تاجران کے صدر کا کہنا تھا کہ ظالمانہ ٹیکس ہم نہیں دیں گے ایک دکاندار کی انکم اگر بیس ہزار ہے تو بیجلی کا بیل چالیس ہزار تک آ چکا ہے پہلے ہی غریب طبقہ سمیت چھوٹے کاروباری طبقے کے گھروں میں چلے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں دوسری جانے پہ حکومت کو غریب کا حساس نہیں ہے اگر بیجلی کے بیل میں ٹیکسس کا خاتمہ ناک دیا گیا تو پر امن دھرنا دیا جائے گا بیجلی کے بیلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں اور بڑتی قیمتوں کے خلاف بھرپور احتجاب شہریوں کا صبر جباب دے گیا بیجلی کے بیلوں میں بے تہاشا ٹیکسوں کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کی جانب سے بیجلی کے بیلوں سے بیجا ٹیکس ختم کرنی اور بیجلی کے ریٹس کم کرنی کا مطالبہ کیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ جب تک ٹیکسس ختم نہیں کیا جاتے بل آدھا نہیں کریں گے مظاہرین کی جانب سے دورانے احتجاج بجلی کے بل جنا دی گئے حکومت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فلپور واپس لے اور شہریوں کا معاشی کا تلیام پند کرے منجنباد دریائے ستھلوج میں سلاف کی وجہ سے سلاف متاثرین کی پسلی گھر بار مال نویشی اور اناج تک پانی میں بہتیا سلاف زدگان دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہیں اور گورنمنٹ نے اوپر سے غیر معمولی اضافے کے ساتھ بجلی بلز بھیج دیئے ہیں متاظرین کا کہنا ہے کہ ہمارا تو سب کچھ دریا برڈ ہو چکا ہے ہم بل کہاں سے ادا کریں اور بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں نرخوں میں اضافے کے خلاف احتجاج اب شہروں تک محدود نہیں رہا نگر نگر گلی گلی بستی بستی احتجاج کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے بلڈ رن لیف کیمپ کے سامنے موضوع حفیقہ اور دیکھر علاقہ کے لوگوں میں بھی بل کے خلاف احتجاج کیا بہاری بجلی کے بلوں میں اضافے کی خلاف بچوں اور تو سمیت شہری سراپا احتجاج بل جلا ڈالے شدید نارے بازی بھی کی گئے شہریوں عباس ببا نور محمد علی نور سمیت شہریوں بچوں اور تو نے پابٹا اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا عباس ببا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پانچ سات سو دہاڑی کرنی والا ایک غریب کیسے اتنا بلعدہ کرے گا ہر روز بیٹرول بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ایسے میں اپنے گھر کی روجی روڈی پوری کریں یا بلعدہ کریں اگر ایسا ہی رہا تو ہم خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے مہنگائی کے ستائی سبزی منڈی کے مزدوروں نے بجلی کے بل اور بیچا ٹیکسس پر کام چھوڑ کر بل ہاتھ میں اٹھا کر سبردست احتجاجی مظاہرہ کیا سبزی منڈی کے مزدور اپنا کام چھوڑ کر احتجاج میں شامل ہو گئے سبزی منڈی کے مزدوروں کا کہنا ہے کہ حکومت فوری بلو میں ٹیکسسس واپس لیں عوام کی سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ ہے اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں چیف و آرمی سٹاف نوٹس نے قریب سے چھینے کا حق نہ چھینہ جائیں احتجاج مزدوروں کو کہنا ہے کہ لاکھوں روپے تنخواہیں لینے والوں کے مفت بجلی سمیت دیگر مراعات ختم کی جائیں موسیقی